ہم نے سبق کا آغاز کرتے ہیں تری لیٹر ساؤنڈز ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا سنت ہے اور ایک سنت میں عمل کرنے کا سواف سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے آج جو ہم لیٹر دیکھیں گے وہ ہیں ای ای آر ایئر ایئر ویسے تو کان کو کہتے ہیں لیکن اگر ہم ایئر سے پہلے ایش لگا دے تو یہ بن جاتا ہے ایئر کین کا مطلب سکتا ہے یو تم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیئر کا مطلب ہے سننا کیا تم سن سکتے ہو اللہ نے ہمیں سننے کے لیے دو کان عطا کیے ہیں تو اگلا ہمارا سنٹنس ہے the chair is near the table near کا مطلب ہوتا ہے قریب یہ پریپوزیشن ہے یعنی کرسی میز کے قریب ہے وہ چیز وہ الفاظ جو ایک چیز کا دوسرے سے ریلیشن بتاتے ہیں ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں the chair is near the table پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ the beer is near beer کہتے ہیں ریج کو اور near کہتے ہیں قریب ہونے کو the beer is near ریج قریب ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سنٹنس جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ روپے مجتمل ہوتا ہے اور اسے جب ختم کرتے ہیں تو فل سٹاپ لگاتے ہیں پھر آپ اگر year سے پہلے why لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے year year کا مطلب ہوتا ہے سال ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں 52 ویکس ہوتے ہیں اور 12 منت مہینے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم مہینے سال اور دن گزرنے کا اندازہ گزرتے جاری ہے ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے میں موت کے قریب کر رہا ہے تو ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ year year سے پہلے age لگا دیں تو بن جاتا ہے year year کا مطلب ہوتا ہے سننا اللہ نے ہمیں سننے کے لئے دو کان دیئے ہیں پھر ہے fear اگر year سے پہلے f لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے fear fear کا مطلب ہوتا ہے خوف ڈر fear اور پھر ہے dear year اگر year سے پہلے ڈی لگا دیں تو dear کا مطلب ہوتا ہے پیارہ جو مجھے دل سے جس سے میں پیار کرتی ہوں جس کو دل میں رکھتی ہیں جیسے ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو اوپر parents کو خط لکھیں تو کہتے ہیں dear mother dear father dear brother میری پیاری میری پیاری امی جان لیکن اصل میں ہمیں کس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اللہ اور اس کے نبی ہمیں پیارے ہونے چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیاروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیاروی کرنی ہے جب ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ ہمارے سے محبت کرے گا انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمیں گناہ سے دور کرتی ہے اور ہمیں توبہ کی توفیق دیتی ہے اور زندگی کا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں جس کی رہنمائی سنت میں موجود نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت تو ہمیں جیسے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم تو آیا ہے لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تو ہم اللہ کی کتاب کو سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں اپنے ماں باپ اپنے بچوں اور دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر تو تب ہی ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں اور وہ دنیا کا حصہ جب اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہمیں سو شہیدوں کے برابر سواب ملے گا انشاءاللہ بیر بیر جو ہے وہ ریش کو کہتے ہیں دیکھا یہ ایک بڑا جانور ہے پھر ٹیر ٹیر جو ہے وہ آنکھ سے جو آنسو ٹپ کتا ہے اس کو ٹیر ڈروپ کہتے ہیں اور آنسو اور ٹیر پھارنے کو بھی کہتے ہیں اور رونا جو ہے اللہ کی محبت میں جو آنسو نکلے آنکھ سے اس پہ دوزر کی آگ حرام ہو جائے گی پہنے گے تو ہم کہہ رہیں گے ویر آ ساکس ہم شرٹ پہنتے ہیں تو ویر آ شرٹ سویٹر یا جیکٹ پہنتے ہیں تو ہم کہیں گے ویر آ جیکٹ تو کسی بھی کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر پہننے کو ویر کہتے ہیں اسی طرح آپ اگر اپنے ہاتھوں پیر ناشپاتی کو کہتے ہیں تو پیر جو ہے فروٹ ہے اردو میں اس کو ناشپاتی کہتے ہیں اگر ہم ایئر سے پہلے این لگا دیں تو یہ بن جائے گا نیئر نیئر ہم نے دیکھا نیئر قریب ہونے کو کہتے ہیں اور دچیئر اس نیئر دا ٹیبل پھر ہم دیکھیں کہ اگر ایئر سے پہلے ہم ایس لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے سیئر سیئر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جلی ہوئی سطح جیسے آپ کوئلوں پہ تکے بناتے ہیں تو جو سطح ہوتی ہے اس کو سیئر کہتے ہیں پھر گیر گیر آپ نے دیکھا ہوا گراری کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ویلز ہوتے ہیں جو کہ گاڑیوں کے انجن میں نوکدار پہ گراری کہتے ہیں اس سے آسانی ہو جاتی ہے پھر ریئر جو ہے وہ کسی گاڑی کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں ریئر جو ہوتا ہے ریئر وہ گاڑی کا پچھلا حصہ شیشے کا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور دیکھیں